ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ اللہ پاکا شکر میں برکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے تو جی فرنڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 2.40 ایم تو رات کے دھائی بج رہے ہیں اور میں بھی شاور لے کر نکلی ہوں اور ہسپنٹ جو ہے میرے جاپ پہ ہے اور آج انشاءاللہ خیر سے میں نے روزہ رکھنا ہے اور کس کس نے روزہ رکھنا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا بلکہ کس کس نے روزہ رکھا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور 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 عبادت بھی کرنی ہے انشاءاللہ خیر سے کل اور میں نے سوچا کہ سہری ٹو افتاری والا جو کلپ ہے سٹارٹ سے اندر تک آپ کو آج دکھانا چاہیے تو جد دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا میری جو آئیز لال ہے اس پہ تو بالکل بھی نہ جانا میری ایسے ہی لال رہتی ہے مجھے نہیں پتا ایسے کیوں ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ہے بھاولپور سے انہوں نے بولا کہ آپ کی آنکھوں میں سوب جاتا ہوگا تو ڈاکٹر صاحب بچپن میں جاتا تھا اب نہیں جاتا تو جی فرنڈز یہاں بھی جو ہے میں ریڈی ہو چکی ہوں اور اب میں جا رہی ہوں کچن میں اپنی لیے سہری کی تیاری کرنے کے لیے روزہ صرف مجھے ہی رکھنا تھا اور کسی کو بھی نہیں رکھنا تھا ہسپنٹ جو ہے جاپ پہ تھے ممہ میری سو رہی تھی انہیں روزہ نہیں رکھنا تھا اور یہاں بھی جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کھاؤں تو سوچا کہ جی میں یہی کھا لیتی ہوں تو یہاں بھی جو ہے میں شیر مال لوں گی چائے کے ساتھ اور ساتھ میں یہ پیٹس تھا اس کے اندر نیو ٹریلا لگی ہی ہے تو ہاف میں وہ کھا لوں گی تو یہی تھی میری سہری سہری میں ہمیشہ سے ہی میرے سے زیادہ نہیں کھایا جاتا لیکن پھر بھی میں نے یہ کھا لی اور کافی زیادہ ہیوی ہو گیا تھا اور پھر پورا دن جو ہے میرا جو سٹامک ہے وہ اس میں جلن ہوتی رہی اور مجھے یہ پرابلم ایک تو اس لیے بھی ہے کہ میرا جو گال بلڈر نہیں ہے وہ میرے اندر نہیں ہے آپریٹ ہو چکا ہوئے تو کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھار کھانا حضم ہونے میں اور اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ میں کھا کے نہیں سوتی اگر میں کھا کے فوراں سو جاؤں تو پھر میری یہی حالت ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ جو ہے سہری جو ہے میں نے کر لی تھی اور سہری میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ میں یہ کھا رہی ہوں بہت مزے کا تھا یہ ہزپنڈ لے کر آئے تھے اور جی یہاں پہ جو ہے میں نے نماز بھی پڑھ لی تھی فجر کی اور بہت سے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہوا تھا میری ایک سبسکرائبر ہے فرہا ناز ان کا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ سویٹی سیز پلیس میرے لیے دعا کرنا کہ میرا کوئی اچھا سا رشتہ آج ہے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں بہت زیادہ پریشان ہوں مجھے نہیں اچھا رکھتا کہ میں ہر روز ایک ٹری پکروں اور نئے مہمانوں کے آگے جاتی ہوں پیش ہوتی ہوں اور ان کو پسند نہیں آتی اور پھر وہ مجھے ایسے ہی انکار کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کبھی بھی تو جی فرنڈز میں نے روزہ بھی رکھ لیا ہے اور میں نے نماز بھی پڑھ لیا ہے اور پہلے تو بہت سے لوگ ایسے کو ویڈج کرتے تھے نماز نہیں پڑھتی کیا یہ تو وہ مثلا تو نماز جو ہے وہ آپ کا ایک پرسنل میٹر ہے اور آپ کو اتنی شیئر نہیں کرنے چاہیے کسی کے ساتھ بھی تو یہ ان کے لئے تھا جن کو لگتا ہے کہ شاید میں نماز نہیں پڑھتی لازٹ ٹائم میرے سے کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے شال لی ہوئی ہے ایسی ہمارے پاس بھی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ جو شال آپ دیکھ رہے ہیں جس کو میں لے کر نماز پڑھتی ہوں یہ میری دادی کی ہے اور میری دادی جو ہے وہ اس طرح ہاں سے یعنی کہ یہ بہت شال لے کر نماز پڑھتی تھی اور یہ بہت پرانی ہے اس ٹائم آپ کہہیں کہ ان کی ڈیتھ 2005 میں ہوئی تھی تو پندرہ سال ان کی ڈیتھ کو بھی ہو چکے ہیں پندرہ سولہ سال تو اس طب سے یہ سنبھالی ہوئی ہے اور میں جب سے میں لاہور آئی ہوں تو میں نے یہ چادر نکالی اور میں اسی کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہوں اور میری فرنڈ جو پشاور ولی ہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے یہاں پشاور میں ایسی شال بہت ملتی ہیں اور ان کے پاس بھی ایسی ہی شال ہے تو بتاتی چلوں یہ میری دادی کی شال ہے تو جی ماشارہ سے آپ نے سنا یہاں پہ صبح صبح برڈز کے واس کتنی اچھی رگ رہی تھی بس سورج نکلنے ہی والا تھا اور یہاں پہ میرے ہسپنڈ بھی جو ہے جوب سے آ چکے ہیں اور انہیں نہیں بتا تھا کہ میرا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو جی مجھے بریک فاسٹ جو ہے بنا تو مجھے بھوک لگ رہی ہے تو جی میں نے ان کے لئے بریک فاسٹ بنایا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو ڈالی اور بیلا کے جو بچے ہیں ہم نے یہاں پنچرے میں بند کیے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ان کو بس ہم دن میں دو دفعہ ہی باہر نکالتے ہیں اور تنگ یہ کرتے ہیں کہ یہ سوفوں پہ چڑھتے ہیں اور سوفوں کے جو دھاگے ہیں وہ خراب کرتے ہیں اور اس لئے جو ہے بھی صفائی بھی ہونے والی تھی اس لئے ان کو اندر کیا ہوئے اور ڈالی جو ہے یہاں پہ اب بھی میرے ہسپنڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ڈالی جو ہے ان کے پاس بیٹھی بیٹھی یہیں پہ سو گئی تو اب جو ہے میں اپنے ہسپنڈ کے لئے بنا رہی ہوں چائے اور کس کس کا روزہ ہے آج مجھے یہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ سب کا روزہ کس طرح کا رہا کیسا رہا مشکل روزہ تو بالکل بھی نہیں تھا اور ویسے بھی لاہور کا جو ویدر ہے وہ اتنا گرم نہیں ہے اتنی گرمی نہیں آئی قابل برداش ہے اور کبھی پنکھا نہ بھی لگاؤ تو فیل نہیں ہوتا کہ جی گرمی لگ رہی ہے اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہو یا آپ کی باڈی اگر حرکت میں ہے تو آپ کو جو ہے گرمی جو ہے فیل ہوتی ہے اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں باہر کا یہاں کا جو ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ ابھی بج رہے ہیں آئی تنگ ایٹ یا نائن ایم ہو رہے ہیں اور پھر بھی دیکھیں دھوپ کتنی اچھی خاصی تیز ہے آگے ابھی پتہ نہیں آگے جاگے کیا ہوگا اور جی یہاں پہ اب بات کر لیتے ہیں شب برات کی اور مجھے ایک بات سے بہت زیادہ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے آپ کہہ لیں کہ کوئی سو دو سو سے زیادہ جو ہے مجھے میسیجز وٹس ایپ انسٹا پہ اور میری سم پہ آئے ہیں اور سب نے جو ہیں مافی نامہ مجھے بھیجا اور سب مافیاں مانگ رہے تھے اور میں یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کچھ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے واقعی دل ازاری کی ہوئی تھی کچھ ان میں ایسے ہی تھے جن کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی تو میں یہ سوچ میں پر گئی کہ کیا ہم لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ شب برات آئے گی اس رات ہمارے اعمال جو ہیں لکھے جائیں گے تو چلو چلو مافی مانگ لیتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو جی آج مافی مانگ کے جو ہے سواب کا بھی جو ہم کمال لیتے ہیں اور ہمیں مافی بھی اگلے بندے سے مل جائے گی تو کوشش کیا کریں کہ اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جی شب برات آئے گی تو ہی ہم جا کے مافی مانگ لیں گے ان سے اور سب کچھ خاتم ہو جائے گا جب کبھی آپ کوئی غلطی کریں تو اگر آپ کو احساس ہو کیا آپ کی غلطی تھی کہیں نہ کہیں آپ غلط تھے تو آپ فوراں مافی مانگ لیں اور نبی پاک نے کہہ دیا ہے کہ مافی مانگنے والا جو ہے روزے قیامت میرے برابر گھرا ہوگا اور اس کے علاوہ عبادت کی رات بھی ایک رات نہیں ہے ہر رات عبادت کیلئے بنائی گئی ہے صورت مضمل اگر آپ ترجمہ پڑتے ہیں غور سے اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود فرما رہے ہیں کہ اے چادر اور کر سونے والے یعنی کہ آپ اٹھو آدھی رات کو جو آپ اتنی خوبصورت نیند سو رہے ہو اٹھو میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا تحجت کا ٹائم اس کو کہتے ہیں تو ہر رات ہی جو ہے بہت قیمتی ہوتی ہے ہر رات جو ہے مانگنے والی ہوتی ہے صرف ایک یہی رات نہیں ہے عبادت کے لئے یہاں پہ جو ہے ماما بنا رہی ہیں پوری گرمہ گرم پوری یہاں ماما بنا رہی ہیں اور چھوٹا سیک میسج تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی یہی کہ آپ کوشش کیا کریں تاک رات آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے معافی مانگ لے نہ کہ اب اس تاک رات کا ہی انتظار کریں تو یہاں بھی جو ہے ماما نے بنا لی ہیں مزے مزے کی گرمہ گرم پوری اور میں بنانے لگی ہوں اب سوجی کا حلوہ اور سوجی کے حلوے سے بات یاد آئی کہ آج کے دن جو ہے ہم سائے ہمارے گھروں میں حلوہ بھیج رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بھیج جائے اب آپ ہمارا لیں ہمارا کھا کر بتائیں ہمارا کیسا ہے تو ایک دوسرے کو جو ہے حلوے ہی دیے جا رہے ہوتے ہیں اور جی یہاں پہ جو ہے کچن میں جائیں تو بھی آپ کو حلوہ نظر آئے گا یوٹیوب پوپن کریں گے تو بھی آپ کو حلوہ نظر آئے گا ہر طرف آپ کو جو ہے حلوے ہی حلوے مل رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ جی میں بھی سوجی کا حلوہ بناوں اور آپ سب کو میں بھی دکھا دوں مجھے بلکہ کل رات کو ایک کمنٹ آیا تھا کہ جی سب جو ہیں میٹھا بنا رہے ہیں آپ نے کوئی میٹھا نہیں بنایا تو جی میں نے مناسب نہیں سمجھا کل سے اب تک مصروف تھی اور ویڈیوز تو میں نے بنا لی تھی یہ روزہ بھی تھا اور ٹائم نہیں مل رہا تھا ایڈٹ کرنے کا اور روزے کی حالت میں تو کل عبادت کی بھی رات تھی اس میں بھی مصروفیت تھی تو میں نے اس لیے اب بیٹھ کر جو ہے میں وائس آور کر رہی ہوں اور ساتھ ایڈٹنگ کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میرا سوجی کا حلوہ بھی بن کر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے سمپل میں نے سوجی کو جو ہے لال کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی کا ایڈ کر دے ایک کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے اتنی ہی کانٹر ٹی میں جو ہے میں نے شوگر ایڈ کر دی شوگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح میں نے بھونا شوگر جب میری ملٹ ہو گئی اور اور یہاں پہ آپ دیکھسے ہیں حلوہ جو ہے تقریباً 50% ریڈی ہو چکا ہے پھر ہی جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے آئل جو ہے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح جو ہے اتنا پکاؤں گی کہ جو حلوہ ہے نیچے سے کرائی جو ہے وہ چھوڑ دے اور الگ ہو جائے اور بس جہاں پہ جو ہے میرا تقریباً حلوہ ہو چکا ہے ریڈی موسیقی یہاں پہ جو ہے تقریباً میرا جو حلوہ ہے وہ بن کر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور کس کس کو حلوہ اچھا لگتا ہے مجھے مجھے صرف صرف گاجر کا حلوہ اچھا لگتا ہے یا سوجی کا حلوہ بھی میں شوق سے کھا لیتی ہوں لیکن جو میرا موسٹ فیورٹ حلوہ ہے وہ میرا گاجر کا حلوہ ہی ہے وہ ہی میں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں تو جی آپ سب نے کومنٹ باک میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا سوجی کا حلوہ کیسا لگا موسیقی اور جی یہاں پہ جو ہے ٹائم ہو چکا ہے افتاری کا اور میں نے جو افتاری کی ہے وہ میں نے پانی سے کی ہے میں نے پانی پی کر ہی جو ہے اپنا روزہ کھولا تھا اور میں نے زیادہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ گھر میں صرف میرا ہی روزہ تھا اور مجھے ممہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے یہ بھی بنا دیتی ہوں یہ بھی کر دیتی ہوں تو میں نے ممہ کو بولا کہ ممہ آپ ایک کام کریں میرا دل کرا ہے چکن پلاو اور چکن کورما کھانے پہ آپ میرے لیے بس یہ بنا دیں میں افتاری میں یہ ہی کھاؤں گی نماز پڑھنے کے بعد تو جی میں نے یہاں پہ پانی پیا اور پانی پینے کے بعد جو ہے یہاں پہ جو چاور ہیں ان کو بھی دم لگ چکا تھا بہت ہی مزے کا کھانا میری ممہ نے بنایا تھا اور میں نے جو ہے اپنا جو روزہ افتار ہے وہ کھانے سے ہی کیا ہے تو یہ راہا چکن پلاو جو کہ بہت ہی تیسٹی اور جوسی جوسی تھا اور اب میں جو ہے خیر سے کھاؤں گی کھانا مجھے بھوک تو نہیں لگی ہوئی تھی لیکن پھر بھی افتاری جو ہے ضرور کرنی چاہیے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے تو جی کس کس کو میرے ساتھ جو ہے یہاں پہ کھانا ہے بلکہ آج بھی سب کا روزہ ہوگا اور کس کس نے رکھا ہے ضرور بتائے گا جی میرا بھی روزہ ہے آج کا بھی ہے اور یہاں پہ جو ہے روزہ افتار کرنے کے بعد جو ہے بلکہ پہلے میں نے مغرب کی نماز پر ہی اور اس کے بعد ہی جو ہے میں نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے روم وغیرہ جو ہے میں آلریڈی سیٹ کر چکی تھی اور لائٹس وغیرہ میں نے آن کر دی تھی اپنے روم کی اور اس دن جو ہے کافی زیادہ لوگ کینڈلز وغیرہ لگاتے ہیں دیئے لگاتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا یہاں پہ ابھی ساتھ بجھ رہے ہیں اور روزہ جو ہے کھولا تھا سکس ٹوئنٹی پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں روم بھی میں نے نیٹ کر لیا ہے لائٹس وغیرہ میں نے آن کر دی ہیں اور اب جو ہے ٹائم ہوتا ہے عبادت کا شروع اور عبادت کرنے کے بعد جو میں نے کلپ بنایا میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں ابھی عبادت کی رات جو ہے خیٹ سیف ہو چکی ہے اور اب ٹائم ہوتا ہے سیڈی کا اور الحمدللہ آپ سب کے لیے بہت دعائیں کی ہیں اور امید کروں گی کہ آپ سب نے بھی میرے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں کی ہوں گی بیسے تو کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک نہیں سنتا ہر رات اللہ پاک سنتا ہے صرف یہی ایک رات جو ہے نہیں بنائی گئی عبادت کے لیے ہر رات جو ہے عبادت کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور جی یہ ہے وہ ڈریس ییلو والا جو میں نے سٹیچ کروایا تھا نیو اس رات کے لیے اور ابھی میں آپ کو جو ہے میرر میں فل بھی دکھاؤں گی کہ یہ ڈریس میں نے کیسا سٹیچ کروایا ہے اور یہ ڈریس مجھے کہاں سے آیا ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ ڈریس مجھے کہاں سے آیا ہے اور یہ جو ڈریس ہے میری ایک سبسکرائبر ہیں جو کہ ترخم بورڈر کے پاس رہتی ہیں لنڈی کوتل اور اگوانستان بورڈر کے ساتھ لگتا ہے یہ تو انہوں نے جو ہے مجھے وہاں سے یہ ڈریس جو آیا تھا جو کہ میں نے اب سٹیچ کروایا ہے کہ میں یہ ہی ڈریس جو ہے اس صفحہ پہنوں گی تو خیر سے یہ ڈریس میں بھی آپ کو فل دکھاتی ہوں کہ یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے آپ سب نے مجھے ضرور بتانا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں توفوں کی بہت قدر کرتی ہوں اور اس لیے جو ہے میں نے یہ ہی سلوار کر پہنا تو جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں اپنی شبرات کی رات سے لے کر اب تک کی روٹین جس میں میں نے روزہ رکھا افتار کیا اور کیا کیا میں نے کیا میں نے فل روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج کا براہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ